گفتگو کا ایک عدب یہ ہے کہ اگر کوئی راز کی بات ہے تو اس کو افشانہ کیا جائے اگر ہماری کوئی راز کی بات ہے کسی کی بھی راز کی بات تو راز کی بات چھپا کر رکھی جائے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں لیکن ہم پیٹ کے ہلکے ہو گئے ہیں پہلے لوگ عورتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں بات پچتی نہیں ہے موہ سے نکل جاتی ہے مسئلہ یہ کہ اب عورتیں تو ہیں ہی ایسی مرد بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے پیٹ میں بھی بات نہیں پچتی ہے موہ سے نکل جاتی جبکہ نبی کا طریقہ کیا ہے اور صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے ہمیں سلام کیا اور مجھے ایک کام کے لئے بھیجا تو میں اپنے کام کر کے میں اپنے امی کے پاس دیر سے آیا جب میں اپنے امی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے ما حبہ سکا تم کہاں رہ گئے تھے تو میں نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا تو امی نے مجھ سے کہا کہ وہ کام کون سا تھا کیا کام تھا تو میں نے کہا انہا سرن نہیں یہ تو راز کی بات نبی کا کام کیا تھا میں نے اپنی امی سے کیا کہا یہ راز کی بات ہے تو میری امی نے کہا کہ نبی کا راز کسی کو بتانا نہیں نبی کا یہ راز کسی کو بتانا نہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیوں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کسی کو نہیں بتایا اور ثابت یہ ان کے شاگرد کا نام ہے اس حدیث میں جو راوی ہے کہتا ہے کہ ثابت اگر میں نے کسی کو بتایا ہوتا تو تمہیں بتا دیتا لیکن میں نے زندگی میں وہ راز کسی کو بتایا نہیں تو اس لیے جو ہے ہمیں راز کا لوگوں کے راز کا خیال رکھنا چاہیے گفتگو میں اگر کسی نے کوئی راز کی بات آپ کو بتائی ہے تو ہے یہ بات ایسی آپ سے کیوں کہا کیونکہ کوئی ضرورت تھی آپ سے مشورہ لینا چاہتا تھا کوئی مسئلہ تھا اس نے آپ سے ذکر کر دیا لیکن اب اس نے آپ کو یہ گنجائش نہیں دی ہے یہ آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ راز کی بات آپ دوسرے کو بتائیں کو کسی لینا چاہتا ہے جیسی ہے ی ٹھیک 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 موسیقی